اور شروعات بڑی خبر سے کریں گے جمہ کشمیر میں شہری علاقوں میں ایک اپریل سے پروپرٹی ٹیکس وصول کرنے کے حوالے سے نوٹفکیشن جاری کیا گیا ہے جس پر سیاسی بیان بازیوں کا دور چل رہا ہے ان خبروں کے بیچ غیر مصدقہ اور گمراہ کن بازی پروپرٹی ٹیکس وصول جانے کے تعلق سے گردش کر رہی ہے ان حالات میں عوام کو پروپرٹی ٹیکس کی سچائی سے عوام کو روبرو کرانا انتظامیاں اپنا فرض سمجھتی ہے سرکاری ذرائع کے مطابق پروپرٹی ٹیکس وصول کے جانے کے وجوہات اور ضرورت کے بارے میں پوائنٹ وائز جانکاری دی گئی ہے پریس ریلیز میں بتایا گیا کہ دنیا کے تمام منسپلٹیاں پروپرٹی ٹیکس وصول کرتی ہیں صرف جمہ کشمیر میں پروپرٹی ٹیکس وصول نہیں کیا جاتا جمہ کشمیر میں منسپلٹیوں کے وسائل محدود ہیں دیگر ذرائع سے آپریشنل اخراجات کے لیے صرف پندرہ فیصد رینیو ہی اکھٹا ہوتے ہیں ایسے میں ترقیاتی کاموں کے لیے فنڈ کیسے مہیا ہوں گے لوکل سیلف گورنمنٹ کا سسٹم موسیر جمہوری نظام کے بنیاد ہے اداروں کے اختیار میں مناسب مالیات اس کے لیے اہم ہے مقامی سطح پر جتنی زیادہ مالیات کو متحرک کیا جائے گا ان کے کام کے لیے اتنا ہی بہتر ہوگا ذرائع کے مطابق یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ رہائشی اور غیر رہائشی جائدادوں پر مجوزہ سالانہ ٹیکس پانچ اور چھ فیصد ہے جو ملک کی دیگر ریاستوں یعنی ہیماچل گجرات مہراش اور کرناٹک کی کارپوریشنوں کے مطابق کم ہیں اتنا ہی نہیں موسپل کانسلوں اور موسپلٹیوں پر یہ شرح بھی پچیس فیصد کم ہے اس میں یہ بھی صاف کیا گیا ہے کہ اکھٹا کیے گئے ٹیکس کے رقم پر حکومت کا اختیار نہیں بلکہ اربن لوکل باڈیز کا حق ہوگا اربن لوکل باڈیز یہ ٹیکس جمع کریں گی اور رکھیں گی اور ترقیاتی کاموں پر ان کا استعمال بھی کریں گی عوام کا پیسہ عوام کی میار زندگی کو بہتر بنانے پر صرف کیا جائے گا اس میں اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس میں اب پریشانی کے بات آخر کیا ہے آج اسی کو ہم اپنے خاص بولیٹن میں سمجھے کوشش کریں گے پروپٹی ٹیکس لگایا جارہا ہے اس میں جس بیچینی کی بات کہی جارہی ہے لوگ جس طرح سے پریشان ہیں یا سیاسی پارٹیوں کا جو رد عمل آ رہا ہے تو اس میں آخر پریشانی کے بات کیا ہے عوام سے جو پیسہ پروپٹی ٹیکس کے نام پر لیا جائے گا یہ عوام کے ڈیولپمنٹ عوام کی بہتری اور سہولت کے لیے انہی پر ایک طرح سے صرف کیا جائے گا اور ادھر نیشنل کانفرنس کے مکھ پروکتہ تنویر صادق نے کہا کہ پروپٹی ٹیکس سوئیکار نہیں ہے تنویر صاحب کیا کہنا ہے نوٹیفیکیشن کا جاری ہو گئی پروپٹی ٹیکس گلت ہے اس میں دو تین چیزیں ہیں ایک تو دیکھیں اگر آپ لوگوں کے جو اقتصادی حالات ہیں دوہزار انی سے بہت خراب ہیں اور اس کے بعد کوویڈ کا جو مسئلہ ہوا اس کے بعد بھی جمہو کشمیر میں ابھی وہ اقتصادی حالات لوگوں کے ٹھیک نہیں کہ آپ پروپٹی ٹیکس کریں وہ در نمبر ایک ہے نمبر دو جو بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ جو ڈیسیجنز ہوتے ہیں یہ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کرتی ہے الیکٹڈ گورنمنٹ سونچ سمجھ کے پورے رپیزنٹیٹو سے لے کے اس کے بات کرتی ہے اور تیسری جو بہت اہم چیز ہے یہ منسپیلٹی میں جو جن کا جنرل کاؤنسل ہوتا ہے وہ اس کو پاس کرتی ہے ان تینوں چیزوں میں سے آپ نے کوئی چیز نہیں کی تو آپ پروپٹی ٹیکس کیسے لگا سکتا ہے اگر پوری ملک میں جو پروپٹی ٹیکس ہوتا ہے وہ منسپیلٹی کے حدود کے انڈر ہوتا ہے اس کی جو جنرل کاؤنسل ہے تو وہ یونینمس کے پاس کرتے کہ جناب یہ ہمیں لوگوں پہ لگانا ہے وہ ہی تو لگائی ہے لیکن آپ نے جنرل کاؤنسل میں وہ تو لگائی ہے نہیں اگر آپ جو لاؤ کے تحت تو چلتے ہیں نا اگر لاؤ ہے کہ منسپیلٹی کے الیکٹڈ لوگوں کو یہ لاؤ بنانا ہے تو گورنمنٹ تو وہ لاؤ نہیں لگا سکتا سرکار کا آرگومنٹ ایک یہ ہے جو بتاتے ہیں کہ بلدیاتی ادارے جو ہیں یو ایل بیز جو ہیں ان کو خودمختار تو بنانا ہوگا پیسہ تو ان کا آنا چاہیے تبھی تو سرویسز بیٹر ہوں دیکھیں میں اسی لئے کر رہا ہوں پہلے تو اس میں تو ہو جائے جنرل کاؤنسل میں جو منسپیلٹی کیا ہے اس کے بعد ہمارا ایک ہی کہنا ہے کہ کیا اس وقت جمعہ کشمیر کے لوگوں کے اقتصادی حالات اتنے ٹھیک ہیں کہ وہ یہ پراپٹی ٹیکس بھی آپ یہاں سے بجلی کا فی بڑھا رہے ہو آپ یہاں سے یہ سارا کچھ کر رہے ہو آپ ہر کوئی چیز جو بھی ہو رہا ہے وہ انٹی پیپل ہو رہا ہے کیا اس وقت اگر آپ کی حکومت نہیں ہے چنندہ حکومت لوگوں کی حکومت ریپریزنٹیٹو حکومت ریسپونسیو حکومت وہ چاہیے وہ ان کو ڈیسائیڈ کرنے دی چاہیے مطلب چنندہ حکومت ہو تو پراپٹی ٹیکس چنندہ حکومت بہت سارا چیزیں دماغ میں رکھے اس کے بعد پچھلی بار ہم نے جب کیا تھا جب لوگوں کے اقتصادی حالات ہم نے دیکھی تھی تب ہم نے وہ کینسل کر دیا تھا اسی لئے ہم کہتے ہیں یہ کوئی ڈیسائیڈ نہیں کرنا چاہیے ہر جگہ ہے تو یہاں کیوں نہیں بلکل ہے لیکن آپ کو دوہزار انیس کے بعد آپ نے یہاں کے حالات دیکھے پورے ملک میں کہیں ایک سال کا کرفیو یا ایسا حالات نہیں لگا لیکن جو مو کشمین میں لگا یہاں کی جو اقتصادی حالات ہے یہاں جو چار پانچ چھے مہینے برف ہو تھنڈ کی وجہ سے یہاں کا جو بزنس ہے وہ ٹھپ ہو جاتا ہے تو آپ اس کو کمپیر بار کی ملک کے ساتھ نہیں کر سکتے یہ جو آرگیمنٹ ہے کہ بہت زیادہ ٹیکس نہیں لگے گا اتنی رقم نہیں ہے کہ لوڈر جائے دیکھیں چاہے وہ ایک روپیہ ہو یا سو روپیہ یہ جتنا بھی ہے بات ہے کہ کیا لوگوں کی یہ چاہت ہے اس وقت کیا ایلیکٹڈ گورنمنٹ نے اس پہ ڈیسیجن لیا ہے کیونکہ یہ ٹیکنیکل پاتھ ہے ٹیکنیکل طریقے سے چلنا اگر آپ لوگ کے مطابق چل رہے ہیں تو لوگ کے مطابق چل رہے ہیں تو لوگ کے مطابق چل رہے ہیں آپ بیروکریٹس کو ڈیسائن نہیں کریں گے کہ لوگ ان کو کیا چاہیے پاسل کانفرنس کے ترجمانے آلہ جو ہمیں بتا رہے ہیں کہ اس وقت پروپرٹی ٹیکس لگانا جائز نہیں ہے اور دوسری بات جس طریقے سے لگاتی ہے سرکار جس جو طریقہ عمل ہے وہ صحیح نہیں ہے شایب کے ساتھ شبیر حمد نیوز ایٹی سری نکر بھی ایک طرح سے جاری کیا ہے کہ لوگوں کو اس میں پریشان ہونے کی اور ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اس میں کوئی بیچائنی نہیں ہونی چاہیے دنیا کے جتنے محسپلٹیز ہیں اور ہندوستان میں جتنے بڑے شہر ہیں اور جتنے محسپلٹی ہیں ہر جگہ پر یہ پروپرٹی ٹیکس لیا جاتا ہے اور اس میں ایک چیز یہ بھی کلیر کی گئی ہے کہ دوسرے شہروں کے مقابلے میں یہاں پر جو پروپرٹی ٹیکس کی بات کی جاری جو نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے یہ دوسرے شہروں کے مقابلے میں کافی کم ہیں اس پر اور باتچیت کرنے کے لیے میرے دوست یوگی اس وقت جڑے ہوئے ہیں سرنگر سے پرویز بٹھ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور جمہو سے سمیر بٹھ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے اس پر باتچیت کرنے کے لیے میں سب سے پہلے پرویز آپ کے پاس آوں گا کہ جس پروپرٹی ٹیکس کی بات کی جاری لوگوں میں اس پر بیچینی ہے اور اس کے علاوہ جو پولٹیکل پارٹیاں ان کے طرف سے بھی رییکشن آ رہا ہے لیکن پرویز بٹھ کی طرف سے انتظامیہ کے طرف سے اس پر کلیریفیکیشن بھی دیا گیا انتظامیہ کہہ رہے کہ اس میں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ کوئی نیا نہیں ہے اس سے پہلے بھی بہت سے شہروں میں یا دوسرے اسٹیٹ میں یہ تمام چیزیں اور اس طرح کا ٹیکس لیا جاتا رہا ہے اب بلکل ہو رہے رہا اگر ہم بات کریں جب سے یہ آرڈر آیا تو جو ہاہاکار چاروں اور ہم نے دیکھنے کو ملا ہے چاہے وہ بزنس کومنیٹی ہو چاہے مقامی لوگ ہو یہاں پہ چاہے پولٹیکل پارٹیز ہو سب کا ردعمل جو سامنے اس میں آیا ہے تو اس سے جو ایڈمیسٹریشن ہے ان کا بھی کہیں نے کہیں انہوں نے بھی سمجھا کہ جو کلیر کیا جائیں جو ان کی طرف سے ایڈمیسٹریشن کی طرف سے جو نوٹیفیکیشن نکلا ہے اس میں کئی پہلوں پہ بات کی گئی ہے تفصیلاً بات کی گئی ہے ان فیکٹ سب سے پہلے تو بتایا گیا ہے کہ جی ان کے میں پرپرٹی ٹیکس لگانا کیوں لازمی بن گیا تھا اس میں سب سے بڑا ریزن جو دیا گیا ہے وہ یہ تھا کہ جو یو ایل بیز ہیں یہاں پہ جو ان کے اپنے ایکسپینسز ہیں وہ بھی تقریباً ان کے پورے نہیں ہوتے ہیں جو پورا جو ففٹین پرسنٹ ان کا ریویلیو آتا ہے وہ بھی کم ہو جاتا ہے ان کے اپنے ایکسپینسز پورے کرنے میں دوسرا اس میں بتایا گیا تھا کی what is property tax property tax اکر ہوتا کیا ہے اس میں کہا گیا تھا کہ مرکس جو فائنانس کمیشن ہے ان کی صلاح کے مطابق یہ کہا گیا تھا کہ یہاں پہ اگر development کو یہاں پہ اگر بہبودی کو تیز کرنا ہے تو یہ قدم اٹھانا ضروری ہے تاکہ جو یو ایل بیز ہیں یہاں پہ جو urban development ہو یہاں پہ وہ لازمی بن جاتی ہے اس سے یہ کہنا ہے administration کا اس press release کے ذریعے ایک پوائنٹ یہ بھی اٹھایا گیا ہے کہ will government take away the money collected کیا یہ پیسہ سرکار کے پاس جائے گا اس میں clarification آئی ہے کہ نہیں یہ یو ایل بیز جو پیسہ کلیکٹ کرے گی منصفیٹی کمیٹیز جو پیسہ کلیکٹ کریں گی وہ عوام کے بہبود کے لیے ہی وہ utilize کرے گی تو آخر problem کس جگہ ہے یہ administration اس میں پوچھ رہی ہے so what is the problem ایک اور اس میں point دکھا گیا ہے کہ کیا یہ بہت زیادہ ہے is it very high تو اس میں justification دی گئی ہے کہ جو states اور unit territories ہیں جس میں گجرات، مہاراشترا، کرناٹکا، ڈہلی آتے ہیں ان میں پچیس پرسنٹ جو ہے lower in the municipal councils اور پچاس پرسنٹ کے قریب جو ہے municipalities میں residential houses اور commercial establishments پہ یہ جو tax ہے وہ لگتا ہے یہاں پہ اس میں تھوڑی بہت clarification دی گئی ہے کہ جو residential houses ہیں ہزار سکیر فیٹ تک ان کو اس سے پرے رکھا گیا ہے ان پہ کوئی tax نہیں لگا ہے جبکہ چندیگڑ میں چھے سو سے ہزار روپیا ہزار سکیر فیٹ والے مکان پہ لگے گا اور ڈیلی میں تین سو سے سات ہزار تک لگتا ہے لودیانہ میں وہی ڈیڑھ سو سے پینتی سو تک thousand سکیر فیٹ کے مکان پہ بھی لگتا ہے لیکن یہاں پہ ان کو exempt کیا گیا ہے فلیٹ جو پندرہ سو سکیر فیٹ پہ بنے ہوں جمہوں اور سری نگر میں ان پہ سو روپیا سے ساڑھے گیارہ سو روپیا تک کا جو منتھلی tax ہے وہ لوگوں پہ لگے گا جبکہ یہی tax چندیگڑ میں نو سو سے پندرہ سو روپیا تک کا ہے اور ڈیلی میں پانچ سو سے ہزار تک کا ہے اور لودیانہ میں تین سو سے دو سو روپیا تک کا ہے اسی طرح جو residential independent houses ہیں یہ زیادہ تر یہاں پہ کشمیر کے ریجن میں زیادہ تر ایسے مکانات پائے جاتے ہیں جو independent residential houses ہوں جو دوہزار سکیر فیٹ کے قریب آتے ہوں جمہوں میں اور سری نگر میں ان کی جو taxable rate رکھی گئی ہے وہ دوہزار پچیس سے پچیس سو تک منتلی ہوگی جبکہ چندیگڑ میں یہ rate بارہ سو سے دوہزار ڈیلی میں ساڑھے چھے سو سے لے کے چودہ ہزار اور لودیانہ میں چار سو سے لے کر تیرہ ہزار تک یہ rates رکھی گئی ہیں یعنی بلکل پرویز ایک طرح سے انتظامیہ نے اس پریس ریلیس کے ذریعے بہت سے چیزیں سمجھانے کی مشش کی ہے جن پر ایک طرح سے confusion بنا ہوا ہے جسے لے کر لوگ پریشان ہو رہے ہیں بیچانی ہے ڈلی سے میرے ایک اور سیوگی شیلین دروانگو بھی ہمارے ساتھ جڑ چکے ان کے پاس بھی ہم جائیں گے اس چرچہ میں میں سیدھے سمیر کا روح کروں گا جمہو میں سمیر کیونکہ جب سے notification کل شام سے جاری کیا گیا لوگوں میں ایک بیچانی ہے لیکن اب ایک پریس ریلیس کیا گیا جو ہمارے پاس نیوز اٹین کے پاس بھی ہے اور اس میں تمام چیزیں بتائی گئی ہیں کہ یہ property tax کیوں ضروری ہے یا کہاں پر لوگوں کو confusion کیوں ہے یا کتنا tax لیا جائے گا یہ تمام چیزیں اس میں بتائی گئی ہیں جی بالکل آپ نے صحیح کہا اور گورنمنٹ کے طرف سے یہ جو پریس نوٹ جاری کیا گیا ہے clarification جاری کیا گیا ہے اس کے بعد لگتا ہے کہ لوگوں کو تھوڑا بہت سکون ملے گا ان کو راحت ملے گی دیکھیں بہت سارے پوائنٹس جو پرویز بھی ابھی بتا رہے تھے اس کے حساب سے اگر دیکھیں تو یہ جو برڈن ہے ٹیکس کا جس طرح سے ہوا ہاہاکار مچا ہے ہر طرف سے اتنا زیادہ نہیں ہے اگر ایک ہزار جو سکائر فیٹ تک جو ریزنشل آسز ہیں ان کو چھوٹ ہے تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے اور اس کے بعد بھی اگر پندرہ سب فیٹ ہے اور دو ہزار فیٹ تک ہے سکائر فیٹ تک ہے اس میں بھی بہت کام دائے سو سے لے کر ساتھ سو روپیاں دینا پڑے گا جو کہ اگر ہم دوسرے یوٹیز کی بات کریں تو بہت کام ہے گورنمنٹ کو گورنمنٹ یہ مانتی ہے کہ ریسورسز کی اولیبلٹی ہونی چاہیے پینسہ جب ہوگا فانڈز جب ہوں گے تب ہی ڈیولپمنٹ کے کام ہوں گے دیکھیں اگر ہم جمہ کشمیر کی بات کریں یہاں پہ پچھلے تین چار سالوں سے لگاتا دیولپمنٹ کے بڑے بڑے پروڈیٹس چل رہے ہیں اگر ہم سمارٹ سٹی کی بات کریں جمہ سمارٹ سٹی کی بات سرنگر سمارٹ سٹی کی بات کریں اس میں بھی بہت سارے پروڈیٹس بن رہے ہیں روڈز بن رہے ہیں لیکز اگر ہم جمہ کی بات کریں آٹفیشل لیک بن رہا ہے یہاں پہ ٹورزم کے حوالے سے بہت سارے دیولپمنٹ کام ہو رہے ہیں تو پینسہ چاہیے فانڈز کے لئے پیسہ چاہیے تو گورمنٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ جو یہاں کی منسپل کارپوریشن ہے یا سرنگر کی منسپل کارپوریشن ہے انہی کے پاس اوربن باڈیز ہیں انہی کے پاس یہ پیسہ رہے گا وہی خرچ کر سکتے ہیں تو بلکل ظاہر سے بات ہے کہ منسپل کارپوریشن کے پاس جب تک پیسہ نہیں ہوگا تو پیسہ خرچ کہاں سے ہوگا اور اگر پیسہ نہیں ہوگا تو یہ پیسہ آئے گا کہاں سے اور اس میں ایک چیز یہ بھی کلیر کی گئی ہے کہ یہ عوام سے جو پیسہ لیا جائے گا سرکار کے پاس پیسہ جانے والا نہیں ہے عوام کا پیسہ منسپل کارپوریشن کے پاس رہے گا منسپلٹی کے پاس رہے گا اور یہ عوام کے ہی ڈیولپمنٹ پر خرچ ہوگا سیدھے میں شیلندر وانگو آپ کے پاس آنا چاہوں گا شیلندر پہلی بار نہیں ہے جمہو کشمیر کے لیے پہلی بار ہو سکتا ہے جس پروپرٹی ٹیکس کی بات ہو رہی لیکن آپ صرف بھارت کی ہی بات کر لیں تمام جتنے اسٹیٹ ہیں اور تمام جتنے بڑے شہر ہیں ہر جگہ پر یہ پروپرٹی ٹیکس لیا جاتا ہے دیکھئے ظاہر طور پر پہلے سمجھنا ہوگا کہ پروپرٹی ٹیکس لیا کیوں جا رہا ہے لیا اس لیے جا رہا ہے تاکہ لوگوں کو سہولیات دیے جا سکے منصور کورپریشن کے لیے وہ صرف اور صرف پندرہ پسند ہی کوپپ کر پا رہے ہیں جو ان کے پاس فرنڈز ہیں تو ایسے میں ضرورت اس بات کی ہے تاکہ ان کے پاس فرنڈز میں اضافہ ہو اور وہ صحیح فل فورس کے ساتھ وہاں پر ڈیولپنٹ ہو اس لیے پروپرٹی ٹیکس ضروری ہے اور یہ واحد ایسا یوٹی ہے جمہو کشمیر جہاں پر ابھی تک پروپرٹی ٹیکس لگ رہا تھا تو اپنے اپنے ٹیکس جو لگایا جا رہا ہے اس کو لے کے جو ہوا کھڑا کیا جا رہا یہ ہونا نہیں چاہیے کیونکہ جو ویلیو ٹیکس کی ہے وہ بہت کم ہے اگر ہم بات کریں سرل بھاشا میں آسان بھاشا میں راج بھاگ جیسے علاقے میں اور جمہو میں اگر گاندر جیسے علاقے میں اگر کوئی ایک کنال پر کوئی کوٹھی ہے تو مہینے کے صرف پانچ سو روپے دینے ہوں گے اور ثری بی ایچ کے اگر اپارٹمنٹ ہے تو اس کا مہینے کا صرف سو روپے ٹیکس ہوگا تو یہ ایکچول ٹیکس ہے جو فگرز ہمارے پر آ رہی ہیں سورسز کے حوالے تو ظاہر طور پر یہ وہ ٹیکس اس لیے ضروری ہے کیونکہ وہاں پر وکاس کے لیے اور یہ پیسہ منسپلٹی کوپریشنگ پر جائے گا آپ کو ہمارے ساتھ تجندر سنگھ سوڑی بھی جھوٹ رہے ہیں آپ سے سمجھنا چاہیں گے کہ سر سوال یہ اٹھ رہا ہے تجندر کہ جس طرح سے ٹیکس لگایا جا رہا ہے کچھ پارٹیز یہ کہہ رہی ہیں جمہو کشمیر میں کہ ٹیکس جو ہے وہ ایک ایک الیکٹڈ گورنمنٹ لگاتی تو زیادہ بہتر ہوگا اس میں کیا کہیں دیکھیں شلندر پہلے تو دی موسٹ امپورٹن ٹھنگ اس پورے ایشو میں یہ ہے کہ لوگوں کو ڈھرایا نہ جائے لوگوں میں کیسا ہوا بنایا جا رہا ہے کہ جیسے کی لاکھوں روپے کا ٹیکس ان پر لگایا جائے گا آپ دیکھیں اگر آپ ایک نارمل میل کے لیے فیملی کے ساتھ باہر جاتے ہیں تو دو تین ہزار روپے آپ کا نارمل بل آ جاتی ہے جیسے آپ نے ابھی بتایا کہ راجبہ جو پوش ایریا مانا جاتا ہے سرینگر کا جمہو کا پوش ایریا مانا جاتا ہے وہاں پر محض پوائنسو روپے اگر یہ ٹیکس لگاتی لیکن یہ ٹیکس کلیکٹ کون کرتا ہے یہ ٹیکس جو ہے آپ کی لوکل مونسپل باڈیز جو لوکل الیکٹیڈ باڈیز ہوتی ہیں جیسے آپ کی مونسپلٹیز ہو گئی آپ کی ٹاؤن ایریا کارپریشنز ہو گئی تو یہ وہ لوگ کلیکٹ کرتے ہیں اور یہ جو پینسہ ہے کہیں کسی کارپس میں نہیں جاتا کہیں باقی جو پٹیکولر ڈسٹک ہے یا مونسپل کاؤنسل کی جو حد ہے اس سے باہر اسی میں یوٹیلائز ہوتا ہے جیسے آپ کہہ رہے تھے لگ بک صرف پندرہ پرسن جو بجٹ ہے وہ کلیکٹ کر پاتی ہے مونسپلٹیز چاہے وہ سری نگر کی ہو جمہو کی ہو تو یہ پینسہ جو آئے گا یہ لوکل ایریا کی ڈیولپمنٹ کے لیے ہوگا آپ دیکھیں آج لوگوں کی کمپلینٹس ہیں ہمارے ایریا میں جو ڈرینیج سسٹم ٹھیک نہیں ہے گلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں سٹریٹ لائٹس نہیں ہیں جب پینسہ نہیں ہوگا مونسپلٹیز کے پاس تو یہ فیسلٹیز وہ کہاں سے دیں گی یہ پینسہ لوکل الیکٹڈ باڈیز کے پاس جائے گا نہ کی سٹیٹ گاورنمنٹ یا یوٹی ایڈمیسٹریشن کے پاس جائے گا تو یہ چیزیں جو ہیں یہ کلیر کرنا بہت ضروری ہے اور لوگوں میں جو ایک ڈر فیل آیا جا رہا ہے پولیٹیکل پارٹیز کے دوارہ کی لاکھوں کا ٹیکس ہوگا بلکل ویسا نہیں ہے آپ نے جیسے ابھی کی فگرز بلکل کلیر ہیں پانچ میکسیمم جو ہے ایک کنال کی کوٹھی پوش ایریا میں صرف پانچ سو روپے اور جو پانچ سو روپے پر منت اور آپ کا اگر 3 بی ایچ کے کا فلیٹ ہوگا تو سو روپے پر منت تو مجھے نہیں لگتا یہ کوئی بڑی ایسی بڑی رقم ہے کہ لوگوں کو ڈرائیا جائے اس ایشو کو لے کر ایک اہم بات یہ بھی آپ کو بتانا سمجھانا چاہیں گے کہ دیکھیں جس طرح سے ٹیکس کی بات کی جاتی ہے تو یہ ٹیکس جو ہے اسی سے وکاس ہوتا ہے تو ضرورت اس بات کو بھی سمجھنے کی ہے کہ اگر ٹیکس لگایا جاتا ہے تو ایسے میں وکاس ہوتا ہے اور وکاس میں لوگوں کا یوگدان بہت ضروری ہے اگر لوگ امید کرتے کہ ان کو بہتر سہولیات ملے بہتر فیسلیٹیز ملے تو ان کو اپنی جیب تھوڑی ڈیلی کرنے پڑے گی کیونکہ یہ ضرورت ہے اور یہ صرف جمعہ نہیں ہو رہا پورے دیش میں دلی میں یو پی میں گجرات کسی بھی سٹیٹ کے اگر ہم بات کرے ہر جگہ ہر شہر میں اس طرح کے ٹیکسز پروپری ٹیکسز لگائے جاتے ہیں اور یہ ضروری ہوتا ہے اس بات کے لیے تاکہ اس کا وکاس ہو سکے تو ظاہر طور پر اس کو لے کے جو آس پاس میں ہوا کھڑا کیا جا رہا ہے اس کی بلکل ضرورت نہیں اور سمجھنا یہ ہوگا کہ آخر میں ٹیکس لگایا کیوں جا رہا اور اس کو جو چارج ہے وہ کتنا ہے بلکل شیلندر دیکھیں جنتہ کی اور عوام کی جو بیچینی وہ تو سمجھ میں آتی ہے لیکن جیسے ہی یہ نوٹیفکیشن جاری ہوا کل شام میں اس کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس پر پولٹکس بھی شروع ہو گئی جو سیاسی پارٹیاں ہیں اپوزیشن تو آواز اٹھا ہی رہی لیکن بی جے پی کی طرح آ جا رہا ہے کہ یہ وقت ابھی صحیح نہیں ہے پروپرٹی ٹیکس کے لیے دیکھیں وکاس کے لیے اس کو ضروری ہوگا عام لوگوں کے لیے کہ اگر وہ بہتر فیسلیٹیز چاہتے ہیں اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کے ایریا میں نئی امارتیں بنیں پارکنگ سپیسز ہوں اور ساتھی ساتھ نالیاں پینے کا پانی تمام چیزوں کے لیے جو منسپلٹک انڈر جو چیزیں آتی ہیں صاف صفائی اس کے لیے ضرورت ہے کہ ان کا بھی اس میں کانٹریبوشن رہے اور یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ پہلی بار کسی سٹیٹ میں کرایا جا رہا ہے یہ پہلی بار صرف جمہو کشمیر کے لیے ہوگا لیکن باقی جو یوٹیز ہیں باقی سٹیز وہاں پر پہلے سے ہی سبھی لوگ جن کے باس پروپٹی ہے جن کے نام پر پروپٹی ہے وہ یہ ٹیکس دیتے ہیں لیکن اس میں اہم بات یہ بھی ہے کہ جو کمپیریزن اگر ہم دیکھا جائے جمہو کشمیر جو چارج کیا جا رہا ہے وہ بہت بہت کم ہے ون فورت ون سکس کے بیچ میں یہ رینج ہے اگر ہم کمپیر کرتے ہیں دلی گجرات اور بڑے شہروں سے لیکن اگر ہم بات کریں اس کے اندر بھی ہزار سکوئر فٹ تک کی جو جو پروپٹی ہے اس پر بھی ٹیکس کی چھوٹ دی گئی جو کسی اور سٹیٹ میں نہیں ہے تو ظاہر تو براہ سمجھنا اس بات کو گا کہ آخری ٹیکس کی ضرورت کیا ہے جب یہ بات سمجھ میں آ جائے گی تب اس پر جو پولٹیکس کی جا رہی ہے وہ اس کا سائٹ رکھ کے اگر ہم دیکھیں تو یہ سمجھنا ضروری ہوگا پہلے کہ آخری ٹیکس چارج کیوں کیا جا رہا ہے جب یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ جو کمپیر ہم کرتے ہیں باقی راجوں کی تلنا میں تو جمع کشمیر کے لوگ بھی وکاس چاہتے ہیں جمع کشمیر کے لوگ بھی فیسلیٹیز چاہتے ہیں تو اس کے لئے ضروری یہ بات کو سمجھنا کہ آخری پولٹیکس جب وہ پی کرتے تو اس کا فائدہ جنتہ کو ہی ہونے والا ہے نہیں بلکل ظاہر سے بات ہے کہ development کے لیے تو عوام کو بھی اس میں اپنا حصہ لینا ہوگا اور اسی لئے یہ قدم اٹھایا گیا ہے کیونکہ ابھی تک جمع کشمیر میں یہ سسٹم نہیں تھا ابھی تک وہاں پر پروپرٹی ٹیکس نے لیا آتا تھا لیکن دیش کے دوسرے جو شہر ہیں دوسرے جو راج ہیں وہاں پر پہلے سے سسٹم چلا آ رہا ہے اور لوگ اسے پے کرتے ہیں میں پرویز آپ کے پاس آنا چاہوں گا پرویز بہت چھوٹا سا بہت بڑا آپ دیکھئے تو کنفیوزن جو ہے بہت چھوٹا سا کنفیوزن ہے لوگ ابھی دراصل اسے سمجھ نہیں پا رہے ہیں اور خاص طور سے جمع کشمیر کے لیے یہ ایک نیا سسٹم کہہ لیجئے یا نئے تریکہ ایک ٹیکس کہہ لیجئے اسی وجہ سے شاید ایک کنفیوزن ہے لوگوں میں بلکل حریرہ اس میں کئی سارے پہلو ہیں اگر ہم بات کریں حالانکہ جمع کشمیر یوٹی میں اس سے پہلے آج تک پرویٹی ٹیکس نہیں لگایا گیا تھا لیکن اس کے بھی کافی سارے وجوہات اپنے تھے یہاں پہ لازٹ ٹائم جو ہے نیشنل کانفرنس کی سرکار تھی تو انہوں نے اپنی حکومت میں ٹرائی کیا تھا لیکن جو ایکنومک کنڈیشن ہے خاص طور جو پشلے تین سال سے یہاں پہ لوگوں کی ہے تو ایسے میں جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں یہ ماننا ہے کہ یہ ابھی موضون وقت نہیں ہے پروپرٹی ٹیکس لگانے کا ایک دو سال اور نکل جائیں تاکہ جو لوگوں کا فائننسل کنڈیشن ہے وہ تھوڑی بہت صدر جائے تب جا کے اگر پروپرٹی ٹیکس لگتا ہے تو وہ جنیون مانا جا سکتا ہے اس ٹائم دوسرا جو سب سے بڑا اس میں پہلو آتا ہے یو ایل بیز کو ڈیولپ کرنے کا یو ایل بیز کو امپاور کرنے کا یو ایل بیز میں ہمارے اگر سرنگر ملسپل کمیٹی کی بات کریں تو یہاں پہ میئر اور ڈپٹی میئر آتے ہیں جو کہ دونوں اس فیصلے کی مخالفت کر رہے ہیں اور اس فیصلے کو آخر جو جنرل کاؤنسل کی میٹ ہوتی ہے سرنگر ملسپل کارپریشن کی وہاں پہ اس کو اپرو ہونا ہے ایسا لگتا نہیں ہے کہ وہاں پہ اپرو ہوگا کہ جس طرح سے ہم نے جو کارپریٹر سے ان سے بھی بات کی چاہے پھر سرنگر کے ڈپٹی میئر ہیں یا پھر جو میئر ہیں جنہیں دیزم تو انہوں نے بھی ٹویٹ کر کے یہ صاف کر دیا تھا کہ جو یو ایل بیز کو امپاور کرنے کی بات ہے اس کا فیصلہ جو ہے سرنگر ملسپل کمیٹی ہی لے گی نہ کی ایڈمسٹریشن کی طرف زاہر سے بات ہے کہ لوگوں کو صرف اسے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ عوام کے اور جنتہ کے فائدے کے لیے ہی لائے جا رہا ہے اور اس سے جو پیسہ یا جو اس سے ریونیو آئے گا وہ عوام کے ہی بھلائی کے لیے خرچ ہوگا اور عوام کے ہی ڈیولپنٹ ترقی کے لیے خرچ ہوگا صرف اسے تھوڑی سی جو کنفیوزن ہے اسے سمجھنے کی ضرورت ہے بہت بہت شکریہ پرویز میرے ساتھ جننے کے لیے شکریہ اور شیلیندر آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جننے کے لیے چلی یہاں پر رکھیں گے فیلال چھوٹے سے بریک کے لیے ناشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ ہمارے ڈاکٹر سب آپ کا خیر مقدم اکنومک کرائسز ہے کیا اس کا فال آؤٹ ہمارے ہاں ہم نے دیکھا جب بھی وہاں پہ انسٹیبلیٹی رہی ہے تو ہمارے ہاں پریشانی ہوگی ہے کس طرح دیکھتے ہیں آپ پاکستان کی ضرورت دیکھیں یہاں پہ اب وقت آ گیا ہے جبکہ سارکھ کو پھر سے منظم کرنا پڑے گا کیونکہ سارکھ بنایا گیا تھا اس لیے جو ہمارے پڑوسی ملک ہیں وہ افغانستان ہو وہ پاکستان ہو وہ نپال ہو اپنا بھوٹان ہو شریلنکا ہو مالڈیوز ہو کہ ہم لوگ آپس میں بل کر اپنے مشکلات کو دور کر سکیں ابھی کرائسز اب ضرور آ گئی ہے ہم ابھی اس سے بچے ہوئے ہیں مگر کیا پتا کہ اگر یہی حالت رہی جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ دھوپ کا اثر دیکھیں جس وقت کے ابھی بارش و برف ہونی چاہیے وہاں تو لگتا ہے کہ سپرنگ آ گیا ہے اور ہمارے ہاں اب خطرہ اس بات کا ہے کہ جو ویٹ کا اس وقت جو گرو کرتا ہے اس پہ نقصان ہونے والا ہے تو یہ ہمارے لئے ایک بہت مشکل دور کا وقت ہے سیکیورٹی فال آؤٹ ہو سکتا ہے کیونکہ جب بھی ہم نے پاسٹ میں دیکھا انسٹیبلیٹی پاکستان میں ہوئی تو ایکسٹریمیس فور سے اب میں نہیں سمجھتا ہوں اب وہ زمانہ گیا آپ نے دیکھے آنا کہ یکرین اور رسیا کا وار جو سمجھے تھے کچھ دنوں میں ختم ہوگا ایک سال سے چل رہا ہے اللہ چانے وہ کتنا اور بھڑے گا جو بھی میں کہنی سکتا مگر وزیراعظم نے یہ ضرور کہا ہے کہ اب لڑائی کا دور ختم ہو گیا اور پاکستان بھی یہ سمجھتا ہے کہ لڑائی سے جھگڑوں سے نہیں تائی ہوگا اور ڈیپلومیٹک چانل سے ماملے تائی ہو سکتے ہیں اور ڈیپلومیٹک چانلز کو سٹرونگ کرنا پڑے گا عوامی حکومت ہمارے ہاں نہیں ہے جب بھی بات ہوتی ہے تو یہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ الیکشن بھی جے پی کہتے ہیں ہم بھی چاہتے ہیں الیکشن ہوں لیکن الیکشن کمشنر تائی کرے گا الیکشن کمشن تائی کرے گا لیکن ہمارے ہاں اکثر لوگ کہتے ہیں مرکزی حکومت چاہتی ہے حکومت بدلے اور ان کا لیکٹران کونے بلکو کچھ نہیں رہے مجھے شک ہے کہ ان کی مرضی نہیں ہے الیکشن کرنا وہ جب تک جنہیں سمجھتے ہیں کہ وہ جیتیں گے یہاں تب تک مجھے نہیں دکھتا وہ الیکشن کارے گے باقی سب بہانے ہیں جیتوں میں نہیں دیکھتا ہوں کہ وہ جیت سکیں گے مگر وہ ہمیں اسی طرح لٹکا کے رکھیں گے جیسے وہ سٹیٹ روڈ کہتے ہیں کہ الیکشن کے بعد سٹیٹ روڈ دیں گے مجھے وہ بھی دکھتا وہ بھی ٹرنکیٹڈ ہوگا ان کا وہ دل صاف نہیں ہے مطلب الیکشن ہوں گے بھی اسیمبلی آئے گی تب بھی نہیں تب بھی نہیں مجھے نہیں دکھتا ہے میں ایمانداری صاحب کے سامنے کہتا ہوں میرا دل یہ کہتا ہے کہ ان کے وہ ان کا دل صاف نہیں ہے اس وامنے میں منصوبی کیا دکھتے ہیں مطلب منشاہ کیا ہوگا کہ ہمیں غلام رکھیں اور کچھ بھی نہیں کہ ہم غلامی کی زندگی بسر کریں ایک نام کا جہاں ہوگا آپ دیکھیں میڈیا کہاں ہے سارے وطن میں میڈیا دبایا گیا ہوا ہے کوئی کچھ لکھ نہیں سکتا کوئی بول نہیں سکتا کل ہی گارڈین کا آٹیکل دیکھیں جو ولایت سے آیا ہے وہ خود آپ کے سامنے رکھتا کہ ہماری حالت کیا ہے ہمیں ان چیزوں سے دریق کرنا چاہیے گورنٹرم انڈیا کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ ملک جو ہے فیڈل سٹرکچر ہے اور فیڈل سٹرکچر تب تک نہیں بنے گا جب تک کہ آپ انصاف سب سے نہیں کریں گے مرکز کے حکومت لوگوں سے ہے اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ دبا کے یہ لوگ چلا سکے کب ایک دن اس کا بھی خاتمہ ہوگا ڈیمولیشنز رک گئی کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب آگے اس طرح کی جیسے کہ آپ کو لگ رہا تھا کہ لوگوں کو جان بوجھ کے پریشان کیا جا رہا ہے نہیں ہوگا میں اس حکومت سے کہنا چاہتا ہوں اگر اللہ نے ہمیں حکومت دی تو ہم سارے جو ڈیمولیشن ڈیمولیشن ہے اس کو ہم ان کو ریکنسکشن کرنے دیں گے اور سرکار کی طرف سے پیسہ دیں گے مطلب یہ زمین ہم ان کو واپس کریں گے ضرور کریں گے ہم ان کو واپس یہ ان کی زمین ہے سرکار لوگوں سے ہے لوگ سرکار سے نہیں ہیں سرکار لوگوں سے ہے اور آپ لوگوں کو اسی طرح اکھارتے گئے تو کہاں سرکار ہے پھر تو آپ اندر ہی انریسٹ ویدہ کر رہے ہیں آپ کو دشمن کی ضرورت نہیں ہے آپ دشمنی اپنے وطن میں کھڑی کر رہے ہیں ایسے یونٹی یونٹی ان ڈائیورسٹی آپ ڈائیورسٹی کو ختم کریں گے تو یونٹی کہاں رہے ہیں ان کو اسی طرح توجہ دینی چاہیے آپ جو کہتے رہے ہیں ہمیشہ سے کہ آمن نہیں ہے جی ٹوینڈی کو لے کے کہاں کہیں پروجیکٹس ہیں کئی کہہ رہے ہیں کہ فوج کو باہر نکالیں گے مطلب ان کو بیارکوں میں لے کے جائیں گے آپ کو دکھ رہا ہے کہ ایسا م دیکھیں ہمارے سرحدیں ابھی خاموش نہیں ہیں وہ چین کی سرحد کو دیکھ لیجئے وہاں بھی بھی چینی پوجھ کھڑی ہے ہم لوگ ایک مسیبت کے دور سے گزر رہے ہیں چین فائدہ اٹھا سکتا ہے پاکستان کی سیچویشن کا چین ہر دنیا کا فائدہ اٹھا سکتا ہے چین اتنا بڑا ملک ہے آج تو وہ روس کو وپن دے رہا ہے کل وہ ہو سکتا فوجے بھی دے دے کیا پتا ہاں وہ روس اور چائنا سمجھتا کہ امریکہ چاہتا ہے اور اس لئے یہ ان کے خلاف منظم ہو رہا ہے چلی یہاں پر رکھیں گے کیا فیلال چھوڑے سے بریک کے لئے موسیقی موسیقی جب بھی دے زیادہ ویسی طرح نیوز 18 نیواز موسیقی 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 16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers, India's largest news network, News 18 network موسیقی محبوبہ مفتی نے پروپرٹی ٹیکس معاملے پر ان کا کیا کچھ کہنا ہے آئیے سنتے ہیں پروپرٹی ٹیکس جمع کشمیر کے لوگوں کی پریشانی بڑھا دے گا محبوبہ مفتی کا ریکشن سنتے ہیں پروپرٹی ٹیکس ہے یہ بھی اسی کڑی کا ایک حصہ ہے کہ یہاں کے لوگوں کے جن کے مکان توڑے گئے دکانیں توڑی گئیں اب جو بچا کچھ ہے اس پہ پروپرٹی ٹیکس لگا تاکہ یہاں کے لوگ بلکل ہی زمین دوز ہو جائیں خدا نہ خواستہ نہیں بیسکلی یو نو ایسے دی ہاں کم ایز ای ڈیزاسٹر فور درز آ سٹیٹ آف جمعہ انکشمیر بی جے پی ہی ایز بین ای ڈیزاسٹر پہلے وہ بونچال آتا ہے پھر سیلاب آتا ہے پھر کچھ اور آتا ہے اسی طرح یہ جو روز نئے نئے فرمان لے کے آتے ہیں چاہے وہ ہماری نوکریوں کو لے کے ہوتا ہمارے جو کے انٹی انکروشمنٹ ڈرائیو کو لے کے جس میں ہمارے گھر اڑا دئیے گئے اب یہ آگے ہیں پروپرٹی ٹیکس مجھے بتائی جمعہ کا وہ دکاندار امنات بزار کا جو پچھلے تین سال سے مر رہا ہے جس کو جس کو کھریدار ہی نہیں ہو رہی ہے سرینگر کی بات کر لیجے دوسرے ٹاؤنز کی بات کر لیجے جہاں ایک کے گھر میں چار چار فیملیز یہاں رہتی ہیں وہ کہاں سے لائیں کہ ان کے پاس بجلی فیز دینے کے لیے پیسہ نہیں ہے تو یہ اصل میں مقصد یہ ہے کہ جمعہ کشمی کے لوگوں کو اتنا گریب کرو کہ وہ کسی چیز کی ڈیمانڈ ہی نہیں کرے آپ پورے ملک میں دیکھئے اسی کروڑ لوگوں کو فری ریشن ملتا ہے نہ وہ نوکری مانگتے ہیں نہ وہ سستہ پیٹرول مانگتے ہیں نہ وہ سستی گیس مانگتے ہیں وہ انتظار کرتے ہیں کس وقت ہم اپنے بچوں کو کھانا کھلائیں تو یہ جمعہ کشمی جس کے حالات باقی ریاستوں سے بہتر تھے اس کو بھی اسی درجے پہ لانا چاہتے ہیں ہمارے اوپر اتنا بوجھ ڈالنا چاہتے ہیں تاکہ خدا نہ خواستہ جو ہماری ایکانومی کی کمر ٹوٹ جائے اگر مجھے بتا یہ بینکس کیوں ابھی تو انٹی انکروچمنٹ ڈرائیو ختم نہیں ہوئی تو بینکس نے دوسرا نوٹسز بیجنا شروع کر دیا ہے وہ ٹائم نہیں دے رہے ہیں لوگوں وہ کچھ نہیں دے رہے ہیں کہ بھئی آپ سیٹلمنٹ کرو ہمارے ساتھ اگر نہیں کرو گے تو آپ کی پراپرٹی ہم جو ہے اس کو ضابط کر لیں گے تو یہ کیا ہے سب یہ لگتا یہ ایک بہت بڑی ایجنڈے کا حصہ ہے جو وہ کشمیر کے لوگوں کو زمین دوز کرنے کی نہیں ابھی تو تمہیں کہتے ہوں ہزاروں کنال زمین ہماری سو کالڈ انویسٹر ابھی تو ہم نے کچھ دیکھا نہیں ابھی تو سگنیچرز ہو رہے ہیں مویو سائن ہو رہے ہیں ابھی تو پریکٹیکلی کچھ ہوا نہیں مجھے بتا یہ کونسی فیکٹری لگی یہاں پر ہزاروں کنال زمین جو ہے جندل کو دی گئی تو ہوا کیا ابھی تک کتنے لوگوں کو روزگار ملا کونسی فیکٹری لگی کچھ بھی نہیں مگر ممکفلیوں کے دا اگر یہاں کے جو انٹرپرنرز ہمارے یہاں کے بزنس مین ہیں ان کو یہ پریوارٹی نہیں دی جاتے ہیں ان کو یہ ترجی نہیں دی جارہی ہے زمین میں بلکہ باہر کے لوگوں کو دی جارہی ہے تاکہ کسی طریقے سے جو جمہو کشمیر کی زمین ہے چاہے وہ جمہو میں کٹوا ہو چاہے کشمیر میں کٹوا ہو یہ باہر کے لوگوں کے ہاتھوں دی جائے اور کوئی مقصد نہیں ہے اس کا ایٹ وٹ کاسٹ کیا جمہو کشمیر کے لوگ اس سچویشن میں ہیں کہ وہ اتنی ٹیکس دیس سے کہیں اس وقت ان کی جو تیس بہتیس سال سے تباہی اس کے بعد دو ہزار انیس کے بعد ہر تالیں اس کے بعد کووٹ اس کے بعد دربار مو بند کرنا جمہو میں جمہو کی حالت دیکھئے ویلی کی حالت دیکھئے کیا اور اس کے بعد ہارٹی کلچر جو ہمارا بیک بون تھا اس کو اس سال جان بوجھ کے ہمارے ٹرکس ڈیڑھ مینہ روکے گئے تاکہ اڈانی کا بزنس چلتا رہے تو یہ سارا جو معاملہ ہے یہ جمہو کشمیر کو آپ باقی سٹیٹس کو تو جمہو کشمیر کے لانی سکے اور آپ جمہو کشمیر کو اتنا گریب کرنا چاہتے ہو کہ جس طرح باقی سٹیٹس میں گربت ہے ویسے ہم کو بھی بنانا